نیشنل سٹیڈیم کراچی بھی میزبانی کے لیے تیار سٹیڈیم میں نئی روپ لگانے کا کام مکمل شائقین کے لیے نئی کرسیاں بھی لگا دی گئیں رنگو روغن سے سٹیڈیم کا چہرہ نکھر گیا سیکیورٹی انتظامات بھی فائنل سیکیورٹی فورسز کی فل ریس ریہرسل کراچی والوں کی ایک ٹکٹ میں دو مزے کراچ کو لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کا میچ مفت دیکھ سکیں گے لاہور کے منسوخ شدہ میچز کے ٹکٹس کا اعلان کل ہوگا ٹکٹ کا میدان ہی نہیں مزیدار کھانوں کا دستر خوان بھی سچے گا بدیسی کھلاریوں کے لیے دیسی خوابے بھی تیار ہونے لگے بریانی اور کڑھائی سمیت دیگر دیسی کھانے خوب بھوک چمکائیں گے میدان سچے گا ٹیبل لیڈر پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا تانس کا آمنہ سامنا ہوگا پاک مطن کے شہید محافظوں کو قوم کا سلام بہادر حبلدار عبدالرب مکمل فوجی احزاز کے ساتھ دیرہ غازی خان میں سپرت خاک نماز جنازہ میں فوجی افسران اور جوانوں سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد کے شرکت شہید نائک خورم کی نماز جنازہ بعد میں اعداد کی جائے گی بھارتی جیل میں شہید شاکر اللہ جیسر والا میں سپرد خاک بھارتی جنونیت کا نشانہ بننے والے شاکر کی نماز جنازہ میں پورا شہر امڈ آیا تطویرین سے پہلے موس مارٹم بھی ہوا ڈاکٹرز کے مطابق شہید کی موت سر پر پتھر لگنے سے ہوئی دل دماغ اور گردوں کے کچھ حصے بھی غائب بھارت کا جنگی جنون برقرار لائن آف کنٹرول پر پھر کیا بار نیزا پیر جندروٹ اور باقصر سیکٹر میں بلاشتی آل فائرنگ پاک فوج کی بھرپور جواب سے دشمن کی توپے خاموش بھاری نقصانات کی اطلاع تجمعان پاک فوج کے مطابق چوبیس گھنٹے میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاک بھارت کا شیدگی کم کرانے کے لیے قطر بھی ان ایکشن امیر قطر کا وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ ابھی نندن کی رہائی کی اقدام کی تعریف کشیدگی کم کرانے کے لیے سالسی کی پیش کش اب فاجے پاکستان نے بھرپور دفاق کیا ہے ایڈونچرزم بڑھا تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گا سابق وزیر خارجہ ہنرہ بانی کھر کی پروگرام آج بانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کاب بھارت خطے میں لڑائی کو فروغ دے رہا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ خطے پر جنگ مسلط نہ ہونے دیں مظلوم کشمیریوں پر زندگی تنگ قابس فوجیوں نے مچا دیا آتنگ نام نہا سرچ آپریشن کے نام مزید دو جوانوں کے خون سے پولی کھیلی پانچ فوجی بھی اپنے انجام کو پہنچے بلوچستان میں برف باری اور توفانی بارش سے تباہی قلعہ عبداللہ اور نوشکی سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں بند اور سیکڑو شہری محصور وزیراعلا بلوچستان متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے فضائی جائزہ بھی لیا پاک فوج بھی امدادی کاروائیوں میں شانہ بشانہ زیارت میں برف باری کا پندرہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بعد یہ ساتھ میں آسمان سے برف برسنے لگی مری کا بھی برف سے سولہ سنگھار چھٹی کے روز سیاہ کھچے چلے آئے کراچی میں بھی سرد ہواوں کا راج دن بھر بادلوں کی سورج کے ساتھ آنکھ مچولی موسم کے رنگ بدلے تو شہری مزالوٹ نے نکل پڑے محکمہ موسمیات نے بارش کا امکان رت کر دیا اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شائستہ اخبار اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز کے بعد بولٹن میں سب سے پہلے ذکر ہوگا پی ایس ایل فور کا کی بہار کیونکہ مچنے والا ہے شور شروع ہونے والا ہے پی ایس ایل فور پاکستان کے کٹ بورڈ نے پی ایس ایل فور کے لہور میں ہونے والے تین میچز کراچی منتقل کر دیئے پاکستان سپر لیگ کی سیکیورٹی کے لیے فورسز بھی تیار ہیں آج فل ریٹس رہرسل کر کے صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا آئی جی سندھ نے بھی انتظامات کو فائنل شکل دے دی کہتے ہیں کہ تیرہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے کھلاریوں اور مہمانوں کے لیے عالمی میار کی سیکیورٹی اور فوٹیکول یقینی منایا جائے جوانوں کے چستخاکی ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیئے گئے ہاکی وردی کی شان حوالدار عبدالرب مٹی کے سپورٹ کر دیئے بہادر فوج کے دو جوان سرزمین پاک پر قربان وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے والے کا جناسہ اٹھا تو لگا پورا دیرہ غازی خان ہی امڑایا پولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور نارے لگا کر شہید کو الودا کہا گیا حوالدار عبدالرب کے جزد خاکی کو بس تین اتکانی کی مٹی کے حوالے کیا گیا نماز جنازہ میں فوجی افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی پاکستان میں ایک جنازہ اور اٹھا بھارت کی جائپور جیل میں قتل ہونے والے پاکستانی شہری شاکراللہ کی آبائی علاقے جسرواللہ میں تتفین کر دی گئی شاکر کی پوست موٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ شاکر کے دل دماغ اور دونوں گردوں کے کچھ حصے غائب ہیں بھارتی بربریت کا ایک اور شکار پاکستانی شاکراللہ آبائی گاؤں میں سپرد خاک شاکر کا جسد خاکی قومی پرچم میں لپیٹ کر پہنچایا گیا جہاں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی جنازے میں شریک افراد بھارتی مظالم کے خلاف پکار اٹھیں جھیل کے اندر اسے ایک ویکشیانہ عمل کر کے جس طرح شہید گیا آپ اگر پاکستان پر کوئی بھی بزدلہ نہ کاروئی کرو گے تو پاکستان اس کا برپور جواب دے گا بھارت ہمارے شہریوں کی لاشیں تو بھیجی رہا ہے ادھر ایل او سی پر بھی گولیاں برسا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ روز سے کنٹرول لائن پر کچھ بہتری آئی ہے چوبیس گھنٹے میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا عرد کا جنگی چنون برقرار لائن آف کنٹرول پر پھر کیا ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے یکم اور دو مارچ کی درمیانی شب نیزہ پیر جند روٹ اور باکسر سیکٹر پر بلا اشتال گولیاں برسائیں پاک فوج کے جوانوں نے ایکشن دکھایا تو دشمن کی ساری توپیں خاموش ہو گئیں پاکستانی فوج سے دشمن کے بھاری نقصان کی اتلاف ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق دوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا فلواما حملے کے بعد بھارتی فوج نے کشمیری عبام کا جینہ محال کر رکھا ہے روز روز سرچ آپریشن کے نام پر زندگی اجیرن بنائی جاتی ہے آج بھی دو جبانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا مظلوم کشمیریوں پر زندگی تنگ کابس فوجیوں نے مچا دیا آتنگ سرچ آپریشن کے نام پر پھر ایک بار ڈراما رچایا کپوڑا میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ڈراما ختم ہوا تو دو کشمیری جوان شہادت کا جام پی چکے تھے جبکہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے پانچ ہیلکار بھی اپنے انجام کو پہنچے اوریت کانفرنس کے رہنما سید علی گلالی نے بھارتی بربریت کو نئی دیلی کی جانب سے جنگ مسلط کرنا قرار دے دیا جنگ مسلط کرنے کی بھارتی کوشش پاکستان نے ناکام بنائی پاکستان نے جوابی فضائی کاروائی میں جن چھے بھارتی آہداف کو ٹارگٹ کیا تھا ان میں سے ایک حدف میں بھارتی آرمی چیف موجود تھے دوسرا حدف بھارتی برگیٹ ہیڈکوارٹر تھا لیکن پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور صرف خالی جگہوں کو نشانہ بنایا آج نیوز کے انکر پرسن نے ذرائع کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فضائی کے چودہ لڑاکہ جہازوں نے مختلف مقامات پر حملہ کرنے کی کوشش کی ان علاقوں میں سیالکورٹ، لہور، اکارا اور بھاولپور شامل ہیں تاہم بھارت حملہ نہ کر سکا رانہ مبشر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی پالٹ ابھی نندن کو بھارتی فضائیہ سے فارغ کر دیا جائے گا جنگ مسلط کرنے کی بھارتی کوشش پاکستان نے ناکام بنائی پاکستان نے جوابی فضائی کاروائے میں جن چھے بھارتی اداف کو ٹارگٹ کیا تھا ان میں سے ایک حدف میں بھارتی آرمی چیف بھی موجود تھے اور ابھی آپ کا بتائیں برطانوی وزیراعظم ٹریزہیمے اور وزیراعظم عمران خان میں ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے جس میں پاک بھارت کشید کی سمیت دیگر امور پر تابادلہ خیال کیا گیا اہم خبر ہے آپ کا بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اور برطانوی وزیراعظم ٹریزہیمے کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہیں دونوں وزرائے آزم کی ایک دوسرے کو دورے کی دعوت بھی اس گفتگو میں دی گئی ہے دونوں کی جانب سے وزیراعظم کے اقدام کو عالمی برادری میں پذیرائی ملی وزیراعظم ٹریزہیمے نے اس کا اعتراف کیا ہے نیوز ملٹن میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے وقت ہو گیا ایک بریک آج کے ساتھ